اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا ہوں گی ہے کہ یا اللہ جب تک تو زندہ رکھ ایمان اور شام سے زندہ رکھ گئے اور ہماری جو خدام دین ہوتے ہیں ان کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ تھوڑی سی اور زندگی مل جائے کچھ 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 کاربارہ کر رہے ہیں کچھ اور کام کر رہے ہیں سوائے اس کی کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کا دین کو خبرت کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک بڑی مدد سے جو ایک کمنہ تھی کہ آقویل میں کہ میں جب سے یہاں آیا ہوں 1972 میں میں اس ملک میں آیا تھا تو اس فتر سے یہ طورت تھی کہ اس ملک میں اسلام کے نور کو پہلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہاں کی قوم کو تیار کیا جائے اور یہاں سے بچوں کو تیار کیا جائے جو ان کی سوشل ایکفیلٹی سے ان کی کلچر سے آشنا ہوں ان کی کمزوریوں سے ان کی خامیوں سے آشنا ہوں میں نے اپنے بچوں کو اس سرسل میں تیار کرنے کے لیے کوشش کی ان کو دینی علم پڑھایا اور فقیر کا خیال میں میں یورپین کنٹریز میں دین کا پیغام پہنچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بچے دنیوی علوم سے بھی آشنا ہوں اگر دنیوی علوم سے بچے آشنا ہوں تو دین کی آواز محدود ہو جاتی ہے جب وہ دنیوی علوم سے آشنا ہوتے ہیں تو پھر ان کی آواز دور دور تک پہنچتی ہے بالخصوص ینگسٹر جنگسٹر جنگسٹر ہے ان تک آواز پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچے دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیوی علوم کو بھی جانتے ہوں میرے ان چال سالہ میں جو کوشش کی ہے الحمدللہ آل سمت کو خوش ہونا چاہیے کہ بچے کو میں نے شاہد افطار کو دینیوی علوم پڑھایا اور اس کے بعد میں بیلسٹر ہوا یہ سنیوں کی تاریخ میں پہلا بیلسٹر ہے چونکہ عدالت میں جا کر مقدمے بھی لڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دینے یہ بچے بھی چھوٹا بچے بھی سوری سٹر ہے وہ بھی کامی کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ حسول پاس رسل کی دین کی فدمت کرتا ہے یہ بچے بھی جانب افطاب جس سے آپ نے تقیر سنی ہے یہ بھی تھرڈیر میں ہے تھرڈیر میں ہے یہ ایم لبی کر رہا ہے یہ بھی انشاءاللہ بجیر بائے پڑھ کرنا چاہتا ہے میرے داماد اللہ تعالی نے وہ پیش موانا گھتا ہے من جاتا ہے چار بچے ہیں ایک بچی ہمیشہ سوچتا تھا کہ اگر کوئی دنیا دار کوئی دامات مل گیا تو ہمیشہ تو یہ پریشانی ہوگی اور بڑی شرمندی بھی ہوگی اگر کوئی احساس دامات مل گیا یو کہ دنیا دار ہوا دین سے خود بلچس بھی نہ ہوئی اللہ تعالی نے یہ مجھے دامات دیا ہے رسال میں بہوا ایک مولا توفیر صاحب اس کی آپ نے تقیر سنی ہے یہ لگتا ہے یہ مسئل تی خطیب ہی ہے ایک انجینئر رہی ہے انہوں نے بی ایسی کیا اور ایم ایسی تلکی ہوئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے چارٹر کے انتحان ختم کیا یہ اکمی فن میں سب سے آخری انتحان ہوں نے پاس کیا ہے لیکن اس کے بعد جو اوبجیکٹہ خدایت دنیا کو بارا نہیں ہے صرف دین کی خدمت ہے اسی طرح میں نے یوکے کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے جو اپنے بچوں کو دونوں علم دینا چاہیں پڑھانا چاہیں اس لوگ تو انتظار کرتے ہیں بچے سونہ ستنہ اٹھارہ سام کے اور ان کو کام پہ بھیجائیں وہ کام کرتے ہیں پیسے لائیں اور ماں باپ کو اس سے پہلا اٹھائیں ان کے لیے تو خیر اور بات ہے لیکن جو واقعی ہم نے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں ہم نے ان کے لیے جامعہ اسلامیہ کے نام سے ادارے کا آغاز کیا اور انتظاری طور پر ہم بہت لوگ کی مہنتے کرتے تھے اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور جامعہ میں داخل کراؤ تین چار بچے ہوتے تھے پھر آستہ 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 اب یہ کیفید ہے کہ لوگ ملتے کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو داخل کرو اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایک میار ہے سینڈل یہ ہے کہ بچہ اس قابل ہو کہ دونوں ان پڑھ سکے اور اس اگر اس قابل ہوا پڑھ نے انتہان میں پاس کیا اس کو لینے ورنہ نہیں ہمارے پاس درجلوں بچوں کی ابھی لسٹ موجود ہے جو کہ وہ ہمارے جامعہ میں پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس ابھی جگہ نہیں ہے کیونکہ نئے جامعہ میں جب تک ہمیں جگہ نہیں ملتی ہے ہمیں جگہ نہیں کر سکتے بہت سکتے یہ قریبات اس لیے کہہ ہیں کہ فقیل کا مقصد یہ تھا کہ یہ جامعہ یہ چھوٹا جامعہ جو ہے یہ میری زندگی میں ایک بہت بڑی جنیورسٹی کی صورت میں میں اس کو دیکھوں کیونکہ ابھی مہدندہ صورت میں صرف چاریس پہتاریس بچے وہاں پڑھ رہے ہیں جو کتابیں پڑھتے ہیں اور ادائیہ بلین و احیرین تک کتابیں پڑھ کے وہ فارغ تاثیر ہوتے ہیں جو وہاں سے فارغ ہوئے ہیں اس وقت جنیورسٹی میں وہ لوگ کر رہے ہیں بچے ہمارے جو علماء پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں تو اللہ عزا و جل کی مہربانی ہوئی خدا کا فضل افرام یہ احسان ہوا اللہ تعالیٰ نے مجھے بیماری کو دی ساتھ کچھ سے بھی عطا فرمائی ہے اور ان شاء اللہ عزیز اس کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کاملہ تعالیٰ فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم الشارع جگہ تعالیٰ فرمائی ہے جیسے کاملہ کالی صاحب نے فرمایا ہے یہ سفٹی ٹو ایکر لینڈ ہے جس میں ایک ہسپیٹر لڑا ہوا ہے اور اس میں جامعہ اسلامیہ بنے گا حجاز پڑھ کے نام اس سے وہاں کام کریں گے الحمدللہ سوریوں کو فقر کرنا چاہیے اس بات سے کہ پورے یورپ اور امریکہ میں اپنوں کے پاس بیگانوں کے پاس بھی آتی جگہ نہیں ہے اتنی عظیم الشارع جگہ ہے انشاءاللہ عزیز اس علاقے کا قیام یورپ میں رہنے والے وہ مسلمان جو اپنے بچوں کو دین میں اور دنی میں اور لوگ پڑھانا چاہتے ہیں ان کے لئے ایک مہت عظیم سرمایہ ہوگا اور انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہوگا اور امید ہے کہ جو شخص پیدا ہوتا ہے اس میں جانا پر ہے اس دنیا سے لیکن انشاءاللہ عزیز فقیر کو اس کی قول میں کمیشن ملتی رہے گی اس میں سوال کیا اللہ تعالیٰ کی حضور میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے دنیا پر عظیم ابی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو غالب فرمائے دین کے خلاف جو کچھ کام ہو رہا ہے اسلام کی دشمنی کے لیے جو ہمارے جتنے بھی اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ اتفاق و اتحاق سے جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سارے عالمی اسلام کو ان کے مقروف حیب سے بچائے ہمارے قارئی خان موسیٰ صاحب طبعہ نے صرف اپنی محبت کے طور مجھے دعوت دے دی ہے کہ میں یہاں ہوں اور تقیر کروں ایک بیمار آدمی کیا تقیر کر سکتا ہے حضرت طبعہ اصطاد الرمان مولو غلام اسلوم صاحب صحیحیدی تشریف اماع ہے ہمارے حضرت فاروق صاحب نہائیت کوئی جوش مقرر ہے لیکن انہوں نے مجھے بطور طبعہ بلالیہ ہے پیارہ طبعہ بطور پر کچھ زارشات پیش کر دیتا ہوں دعا اللہ تعالیٰ قبول سنوائے ایک دعا اللہ تعالیٰ قبول سنوائے ایک دعا اللہ تعالیٰ قبول سنوائے اللہ تعالیٰ قبول سنوائے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا ومن يهده اللہ فلا مبلل له ومن يذلل فلا هادي له ونشهد واللہ لا اللہ اللہ وحزه لا شریک لا ولا مثل له ولا مثال له ولا مثال له لا لا ممد له ولا ممد له ولا ضد له ولا كف ولا لہ ازلی نمد 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 سمد دهل لا اول له ولا آخر لہ سمد ونشهد وانا سيدنا ومولانا وحبیبنا وحبیب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا نمیشت وغشیرنا ونزیرنا ملچھنا مهم